تو یہ ایک تسلسل ہے اس فکر کا یہ نفی سنت ہے بالواسطہ نفی حدیث ہے بالواسطہ اور سنت اور حدیث کی امیت کو گھٹانا دراصل پورے دین کی نفی کر دینا ہے پورے دین کی نفی کر دینا ہے جب آپ سنت اور حدیث سے توجہ ہٹا لیں اور صرف یہ کہہ دیں یہ بات قرآن میں نہیں ہے but that's it اگر اس پر توجہ قائم کر لیں کہ قرآن میں نہیں ہے تو یہ قرآن کا قرآن ہونا کہاں ہے یہ کہاں ہے قرآن میں آپ کہیں گے کہ قرآن مجید نے خود کا قرآن مجید یہ قرآن ہے آپ کہیں گے یہ قرآن میں ہے لیکن میں یہ بتا رہا ہوں یہ سارا کچھ جو قرآن میں ہے یہ کس سے بتا چلا کہ یہ سارا کچھ قرآن ہے الہم سے وناس تک جو کچھ قرآن میں ہے وَذَارِكَ الْكِتَابُ الْاَرَيْبَفِیِ یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں یہ سب کچھ جو قرآن میں ہے اور جو قرآن ہے اٹس سیلف اس کی شہادت سب سے پہلی بنیادی شہادت اول شہادت اس بات کی کہاں ہے کہ یہ واقعہ تن قرآن ہے تو قرآن کے قرآن ہونے کا بھی اول ثبوت زبانِ مصطفیٰ ہے میں یہاں ایک جملہ بولوں گا آپ توجہ کریں سمجھنے کے لیے کہ غارِ حرامِ پہلی وَئِ اتری اقرآ بِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقِ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقِ اقرآ وَرَبُّكَ الْاَقْرَمَ الَّذِي أَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَعْلَمْ يَعْلَمْ پانچ آیتیں پہلی وَئِ اتری غارِ حرامِ اس وحی سے پہلے یہ اعلانِ نبوت تھا بے صد تھی تو لوگوں کو تو کوئی خبر نہیں تھی کہ قرآن کیا ہے نہ کسی نے جبرائیل سے ملاقات کی تھی نہ جبرائیلِ امین نے کسی کو خبر دی تھی نہ کسی نے جبرائیلِ امین کو اترتے دیکھا نہ حضور پر وحی کا نزول کسی نے دیکھا نہ جبرائیلِ امین کو واپس جاتے دیکھا لوگ تو بے خبر تھے حضور علیہ السلام نے زبانِ مبارک سے آکے یہ آیات تلاوت کی جو ایمان لے آئے یا جنہوں نے سنا تو انہوں نے پوچھا کئیوں نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کئیوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ جو آیتِ اقرآ بِسمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقْ سے لے کر عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَعْلَمْ يَعْلَمْ تَكْ پہلی وئی جو اتری پوچھا آقا یہ کیا ہیں یہ عربی کی کلمات تھے جملے تھے اور وہ خود اہلِ زبان تھے عرب تھے تو ان کے لیے کوئی مانا سمجھنا ترجمہ کرویں کرنے اور کروانے کی تو ضرورت تھی نہیں وہ سمجھ رہے تھے کیا ہے کلام تھا پوچھا یہ نیا کلام ہے کیا ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ قرآن ہے اللہ کی وئی ہے جو مجھ پر اتری اب میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ آیتیں تو ہوئی قرآن عَقْرَعْ بِسْمِ رَبِّكَ اللَّذِي خَلَقْ سے لے کر عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَعْلَمْ يَعْلَمْ تَكْ یہ پانچ آیتیں جو پہلی وئی کے طور پر اتری یہ تو ہوئی قرآن مگر جو آقا علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا یہ قرآن ہے یہ جو جملہ ہے یہ قرآن ہے جو ان پانچ آیتوں کا قرآن ہونا ثابت کر رہا تھا یہ جملہ کیا ہے آپ نے پانچ آیتیں تلاوت کر دی نا پڑھئے اپنے رب کے نام سے ٹھیک ہے پانچویں آیت تک تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جو جملے ہیں پانچ نیا کلام ہے یہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا یہ قرآن ہے اللہ نے مجھ پہ نازل کیا جبرائیل لے کے اترے ٹھیک ہے نا اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اقرآ سے لے کر ما لم یعلم تک یہ تو قرآن تھا قرآن ہے میرا سوال یہ ہوا کہ جب آقا علیہ السلام نے صحابہ کے پوچھنے پر بتایا یہ قرآن ہے یہ جملہ کیا ہے یہ قرآن ہے یہ حدیث نبوی ہے یہ جملہ کہ یہ قرآن ہے یہ کیا ہے قرآن ہے یہ حدیث نبوی ہے چونکہ یہ جملہ خود تو ان پانچ آیتوں میں نہیں تھا یہ ان پانچ اترنے والی آیتوں میں تو تھا نہیں یہ تو انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے تو اس کے جواب میں حضور نے فرمایا یہ اللہ نے نہیں کہلا بیجا حضور نے فرمایا یہ قرآن ہے یہ وی اللہ نے اتاری ہے تو یہ جملہ قرآن نہیں تھا یہ وی تھی ٹھیک ہے تو قرآن کے قرآن ہونے کا ثبوت کس نے دیا وہی یہ حدیث نبوی نے قرآن کے قرآن ہونے کی کا ثبوت کہاں سے ملا حدیث نبوی سے تو جو لوگ حدیث کو نگلیکٹ کر دیں اور نظرانداز کر دیں اور کہیں قرآن میں نہیں ہے تو وہ تو قرآن کی کہ اصل ثبوت کا ہی ایک طرح سے انکار کر رہے ہیں بلوازدہ لہٰذا اس فتنہ سے بچنا چاہیے اس فتنہ سے بچنا چاہیے